بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہاں ما بعد تاریخ نے ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن قوموں نے اپنا حق وصول نہیں کیا غلامی میں زندگی گداری حق چھیننے والوں کو حق چھیننے دیا اور بستلی کے ساتھ جیتے رہیں بلکہ اس سے بڑا جرم یہ کیا کہ جن بہادروں نے اور جن آزاد خیال لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اپنا حق وصول کر لو تو انہیں تعانے دیئے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر ہم نے بھی اپنا حق وصول کرنا نہیں سیکھا بلکہ اچھے لوگوں کو ہم تعانے دیتے رہیں تو ہمارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل ایک قوم گزری ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا یہ قوم مصر سے آگے بڑھ ہی دریہ پار کیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تمہارا اصل وطن ملک شام ہے سیریہ ہے اس ملک پر تمہارے وطن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر دیا ہے چلو ہم سب مل کر ان سے اپنا حق وصول کرتے ہیں اور اپنا وطن حاصل کرتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتی اس قوم نے تو یہ کہہ دیا کہ موسیٰ جاؤ تمہیں اگر بہت شون کے حق وصول کرنے کا تو تم جاؤ تم جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو ان کی بزدلی اور ان کے جملے اتنے ناپسند لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ یہ قوم کھڑی تھی اور جس جگہ کھڑے ہو کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تانے دیئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو اس قوم کے لیے قیت خانہ بنا دیا کس طرح بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک زمین کو جس کو وادی تیخ کہا گیا بعد میں جس کی لمبائی ایک سو پیتیس کلومیٹر تقریبا اور چوڑائی تقریبا پیتالیس کلومیٹر بس اتنے چھوٹے سے میدان میں چھ لاکھ لوگوں کو قید کر دیا اور اللہ رب العزت کی قدرت کہ اللہ کو قید کرنے کے لیے کسی دیوار کی ضرورت نہیں ہے کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے کسی جو ہے اسباب کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ رب العزت نے اس قوم کو اس کے اندر قید کر دیا عجیب اللہ کا نظام دیکھئے یہ قوم چاہتی کہ ہم واپس مصر چلے جائے ایجبت چلے جائے جہاں سے ہم آئے تھے یہ قوم چلتی بھی نکلتی بھی مصر جانے کے لیے لیکن جب شام کو دیکھتی تو ان کو یقین ہو جاتا کہ ہم تو یہی سے چلے تھے پھر پھر آ کر یہی آ کر رکے ہیں اللہ رب العزت نے اس قوم کو چالیس سال تک اس قید کھانے میں رکھ کر ہمارے لئے عبرت بنا دیا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر تم بھی اپنا حق وصول کرنا نہیں جانوں گے اور غلامی کی زندگی گزاروں گے ذہنی غلامی کی زندگی گزاروں گے جسمانی غلامی کی زندگی گزاروں گے تمہارا حال بھی ایسائی ہوگا یہ تو اللہ رب العزت کا احسان تھا کہ اس بنی اسرائیل کی جو نسل آئی چالیس سال کے بعد چالیس سال کے اندر اندر جب نسل بدلی ہے اللہ نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا حق وصول کرنے کا یہ جذبہ ان کے اندر آیا انہوں نے جنگ لڑی اور اپنا حق وصول کیا اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت ہماری قوم غلامی کی طرف جا رہی ہیں میں زیادہ اشارے کرنا نہیں چاہتا لیکن ہماری قوم کی یہ جو یہ جو ابھی ہم سب دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں سے یہ ایک غلامی نہیں تو اور کیا ہے اور وہ بھی ایک مخلوق کے غلامی ایک ایسے شخص کے غلامی جو ہمارے لئے کبھی نافع نہیں ہو سکتا اللہ تبارک وطالہ ہر شخص کو بصیرت عطا فرمائے اللہ تبارک وطالہ ہر شخص کو ایک گہری ایسی سوچ عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ خود بھی صحیح راہ اپنا سکے اور اوروں کی بھی صحیح رہبری کر سکے موسیقی